موسیقی پنجاب کے فتغر صاحب کے میرپور گاؤں کی واردات اب طول پکڑنے لگی ہے گاؤں والوں کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا دراصل کچھ لوگوں نے نہر میں تیرتی ہوئی کسی کی ڈیڈ باڈی دیکھی جب گوتا کھوروں کو بلایا گیا اور گوتا کھوروں کی ٹیم نے ڈبکی لگائی تو پتہ لگا یہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ جشن کی ہی تھی اس کے بعد گاؤں والے موقع پر پہنچنے شروع ہو گئے پولیس کی موجودگی میں لاش کو باہر نکالا گیا لیکن جیسے ہی پولیس لاش کو پوسٹ ماتم کروانے کے لیے لجانے لگی تو گاؤں والوں نے ہنگامہ کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ پہلے پرچہ درج کریں اسی کے بعد لاش کا پوسٹ ماتم کیا جائے گا پورا گاؤں اس مرتکش دے کو لے کر سڑک کے بیچ میں بیٹھ گیا اور لگ گیا سرندھ روڑ پر ایک لمبا جام یہ ہمارے پتی ڈٹ ہو گئی پانچ دن ہو گئے اس کو کس نے پسنوائی نہیں کیا کر یہ بندے بار پر رہے ہیں کھولے آم پولیس کی موجودگی پولیس نہیں کر رہا ہی پولیسی اس کا ساتھ رہی ہے ابھی کچھ نہیں بور رہے ہوگی ہوں کو ابھی یہ کر دیں وہ کر دیں کوئی سوائی نہیں ہو رہی ہے یہ بھاری اس جام میں کہیں نہ کہیں لوگوں کا گصہ جائز بھی تھا لوگوں نے کہا کہ پولیس چشمدیدوں کے بیان درج کیوں نہیں کر رہی ہے اور اسی بات کو لے کر علاقے کے ڈی ایس پی اور لوگوں کے بیچ میں تیکھی لوگ جھوک بھی ہوئی بات بڑھتی ہوئی دیکھ موقع پر پولیس پہنچ گئی اور انہوں نے چشمدید کے بیان کو درج کرنے کے لیے ہمیں بھر دی یہ سین شاید پہلی بار ہوا کہ سڑک پر ہی پولیس نے ایک چشمدید کا بیان درج کیا اور پورے ماملے کی ڈائری کی اور اسی کے بعد جام کھلوایا گیا لوگوں سے وائدہ کچھ اور کیا لیکن پولیس جب میڈیا کے سامنے آئی تو انہوں نے کیا کہا جرہ ایک بار پھر سے سنی موسیقی اسے پہلے ہی ڈی ایس پی مائی کو پیچھے کر وہاں سے چلے گئی فیلحال گاؤں والوں نے مرتک دے کو ہاسپٹل میں رکھوایا ہے لیکن اب بھی وہ مانگ کر رہے ہیں کہ پہلے ماملہ درج ہوگا اس کے بعد ہی پوسٹ ماتم کیا جائے گا یہ پورا ماملہ سیاست کے رنگ میں بھی رنگا دکھ رہا ہے گاؤں کے سرپن سے جب ہم نے باتچیت کی تو جرہ آپ بھی سنیے وہ اس پورے ماملے پر کیا کہہ رہے ہیں ساب دو چشمدید گواہ ہیں ایک عورت ہے جس نے آ کر اس بندے کو چھڑایا تھا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بھی ہتھیار تھے آپ کے بچوں کے ہاتھ میں بھی ہتھیار تھے اور وہ بندے کو مار رہے تھے ہم پھتے گاڑ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے بچے وہاں نہیں تھے اس کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں پھتے گاڑ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے وہاں گئے ہی نہیں ہیں ہمارے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا اور دوسری بات یہ بتایا جارہا ہے چشمدی جس کی اب بات کر رہے ہیں کہ جو اکیلہ لڑکا تھا اس نے ہمارے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہی جشن کو مار کے نہر میں فینک دیا ہے بلکل گلتا ہم کو جشن کا تو دیکھا ہی نہیں ہے اب اس پورے معاملے کو لے کر پولیس اپنی کارروائی کر رہی ہے ایک طرف وہ چشمدید ہے جس نے پولیس کو صاف طور پر بتا دیا ہے کہ قتل جشن کا ہوا ہے اور اس کی باڈی کو پانی میں فینک دیا گیا ہے لیکن وہی دوسری طرف اس پورے معاملے پر پولیس فلحال تفتیش کا حوالہ دے رہی ہے ابھی دیکھتے ہیں فلحال پولیس اس پورے معاملے پر کیا کارروائی کرتی ہے کیمرمن انمول کے ساتھ میں جتندرسٹی فنگ، فاتوگارڈ، انڈیا جے تھے